موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہے اس عنوان کے تحت ہم ان انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی زبان مبارک پر امام حسین علیہ السلام کا نام گزرا ہے اگرچہ انبیاء کی تعداد مشخص سے معین ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا گیا جس میں تین سو تیرہ رسول تھے ان میں پانچ بزرگ اور بڑے نبی جنہیں علالعظم کا خطاب اور نوان ملا ہوا ہے ان رسولوں میں جناب اسمائیل علیہ السلام فرزند ابراہیم خلیل خدا انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے سامنے بھی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے یاد رہے کہ یہودی لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق زبیہ اللہ تھے یعنی وہ واقعہ جو قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش آیا انہوں نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں وہ حضرت اسحاق تھے اور حضرت اسحاق زبیہ اللہ ہیں اور پھر ان کے بیٹے جناب یعقوب جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے اسرائیل کا معنی بندہ خدا کے ہے اور پھر ان کی اولاد کو سارے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور پھر ان کی اولاد میں اولاد جو ہوئی ہیں ان میں بہت سے بادشاہ اور بہت سے انبیاء ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کا نظریہ اور ہمشیوں کا نظریہ صرف نظریہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ جناب اسمائیل زبیہ اللہ ہیں خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے قربان کرنے کا خواب دیکھلایا گیا تھا وہ جناب اسمائیل علیہ السلام بڑے بیٹے پہلے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام تھے تین روز مسلسل خواب دیکھنے کے بعد جناب اسمائیل کو قربان گاہ میں لے گئے زباہ کیا اور پھر حکم خدا سے دنبا آیا یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی مزدوری کام اور ان کا ذریعے معاش کیا تھا اس سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے تاریخ میں بہت سے انبیاء کے ذریعے معاش کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے دنبیاں چرانا اونٹ اور جانوروں کو چرانا یہ کام کیوں بظاہر آج ہلکا سمجھا جاتا ہے پسل سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر وہ کام جو عزت اور عبرو بچانے کے لئے ہو ہر وہ کام کی جس کے ذریعے کوئی مقصد ہو وہ کام برا نہیں ہے ہاں پہلو حرمت کا یا کراہت کا نہیں پایا جانا چاہیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزن جناب اسمائیل زبیع اللہ کا کاروبار کام کیا تھا تو تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ جناب اسمائیل علیہ السلام جو ہمارے نبی کے جد عالی ہیں جن کی نسل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اور پھر احمی طاہرین علیہ السلام ہوئے اس بزرگوار کا کاروبار اس بزرگوار کا ذریعے معاش دنبیاں چرانا تھا اور چونکہ آپ کے پاس جانوروں کی کمی نہیں تھی دنبیوں کی کمی نہیں تھی لہٰذا اسی اعتبار سے آپ نے اپنے دنبیوں کو چرانے کے ساتھ ساتھ کچھ غلام بھی معین کر رکھے تھے جو آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے ایک دفعہ دنبیوں کو چراتے ہوئے کافی دور حضرت اسمائیل علیہ السلام نکل جاتے ہیں اور ایک ایسے موقع ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کا ایک چرواہا ان کا ایک غلام آ کر کے جناب اسمائیل سے کہتا ہے اے نبی خدا میں یہ دو تین دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہنچنے کے بعد دنبیاں زمین پر اگی ہوئی گھاس پوس کو تو چر رہی ہے لیکن جب ہم پانی پلانے کے لیے نہر پر لے جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں پیتی وہ غلام وہ چرواہا وہ جناب اسمائیل علیہ السلام کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اے نبی خدا میں صرف آج نہیں کئی روز سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جانور یہاں کے پھول پتی گھاس وغیرہ تو کھاتی ہیں مگر پانی نہیں پیتی میں نہیں جانتا اس کی وجہ کیا ہے لیکن اگر ایسا ہی رہا گفتگو تولانی ہوئی ہوگی لیکن اگر ایسا ہی رہا تو یہ دنبیاں دنبیاں مر جائیں گی بہرحال جناب اسمائیل اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے جب محسوس کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے یہ دنبیاں پانی کے کنارے نہر کے کنارے پہنچنے کے باوجود پانی نہیں پی رہی ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا بارگاہ خداوندی میں کہ پالنے والے کیا وجہ ہے یہ جانور یہاں کے پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں نہر کے کنارے ہیں پانی کو مو نہیں لگاتے اس کی وجہ کیا ہے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور حکم الہی سے کہا اے اسمائیل علیہ السلام آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں خدا سے سوال نہ کریں انہیں دنبیوں سے پوچھ لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے بغیر وجہ یہ جانور پانی نہیں پی رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ضرور ہے حکم جبرائیل اور حکم خدا سے جناب اسمائیل علیہ السلام دنبیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا لِمَ لَا تَشْرَبِيْنَ مِنْ حَازَ الْمَائِ کیا وجہ ہے کس بنیاد پر تم لوگ یہاں کے پانی کو نہیں پی رہی ہو اب تک دنبیوں سے بات نہیں کیا تھا مگر حکم خدا سے حکم جبرائیل سے جناب اسمائیل علیہ السلام دنبیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لِمَ لَا تَشْرَبِيْنَ مِنْ حَازَ الْمَائِ آخر اس پانی کو تم لوگ کیوں نہیں پی رہی ہو تو ان دنبیوں نے بے زبان فسی جناب اسمائیل علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے یہ وہ سرزمین ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سید شہدہ امام حسین علیہ السلام فرزند علی و بطول علیہ السلام کو رولا رولا کے شہید کیا جائے گا لہٰذا ہم اس پانی کو نہیں پی رہے ہیں جناب اسمائیل علیہ السلام نے پھر دنبیوں سے سوال کیا آخری حسین کون اور اس کا جواب تو پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے جناب اسمائیل نے دوسرا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ان کو شہید کون کرے گا تو اس وقت تمام دنبیوں نے یہ کہا کہ آسمانوں میں فضاؤں میں اڑنے والے سارے پرند اور زمین میں سہراؤں میں چرنے والے سارے درند اور سمندروں کی ساری مسئلیاں اس شخص کے اوپر لانت کرتی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے گا اس وقت جناب اسمائیل علیہ السلام نے بھی قاتل امام حسین علیہ السلام کے اوپر لانت بھیجی اس سے بیزاری کا اعلان کیا اظہار کیا تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ جانوروں نے ہی سہی مگر حضرت اسمائیل علیہ السلام کے سامنے کیا ہے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْتَاهِرِينَ موسیقی